پیداوار صاحب لاس کیل منفیکچرنگ کا نمبر 11.4 فیصد آپ سمتے ہیں کہ مئیشت ایک استحکام کی طرف ترقی کی طرف جاتی نظر آ رہی ہے بقاعدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جو عداد شمار آئے ہیں ہمارے سنتی شعبے کے بارے میں وہ بہت ہی جسے کہتے ہیں خوش آمدید ہیں اور ہمیں بس بات کے خوشی ہے کہ پہلے چھ مہینے میں آٹھ فیصد اضافہ ہوا ہے سنتی پیداوار میں مگر آپ یہ دیکھئے کہ پچھلے سال اسی وقت چھ مہینے میں ہمارے پروڈکشن جو تھا سنتی شعبے کا کوویٹ سے پہلے ہی گر گیا تھا تو جو بیس ہے آپ کا وہ کافی لو ہے البتہ گروت ضرور ہے اور کافی شعبوں میں ہے تقریباً دس سے گیارہ شعبے ایسے ہیں جن میں اضافہ ہوا ہے یہ بہت اچھی بات ہے اور اس سے کم از کم سنتی شعبے میں ترقی کی رفتار میں واضح طور پر اضافہ ہو رہا ہے مگر پریشان کن بات یہ ہے کہ ہمارا ذری شعبہ جو ہے اس میں جو حالات ہیں وہ حد سے زیادہ خراب ہو چکے ہیں اب آپ یہ دیکھئے کپاس کی فصل تقریباً چونتیس فیصد کم ہوئی ہے یہ تاریخ کی سب سے کم فصل اور اس کے نتیجے میں جو اس کے اثرات ہوں گے ایمپورٹ میں آپ نے دیکھا اضافہ شروع ہو گیا ہے اور پھر آپ کا جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے جو ہمارے ایکسپورٹ ساٹھ فیصد ہے انہیں دقت ہوگی اب کپاس حاصل کرنے میں تو مکس پچر ہے ابھی تک اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اب جب نئی فصلیں آئیں گی گندم کی اور کپاس کی تو آ چکی ہے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے ذری شعبے میں درامداد میں ایک پریشر نظر آ رہا ہے دسمبر میں پانچ ارب ڈالر رہی جنوری میں زیادہ ہیں ساڑھے چار سے پانچ ارب ڈالر کے آس پاس ہی اگر درامداد رہتی ہیں تو آپ کے خال میں کرنٹ اکاؤنٹ پر ایک پریشر ایک دفعہ پھر بلڈ ہو سکتا ہے اور کارٹن کی بھی اگر درامداد رہتی ہیں تیل کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں بلکل اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک جو تیل کی قیمت میں آپ سوچئے کہ کل تیل کی قیمت ساٹھ ڈالر فی بیرن تک پہنچ گئی جو کہ دو سال پہلے کا لیول ہے اور ابھی تک ہمارے آئل ایمپورٹ کے بل میں اتنا اضافہ نہیں ہوا تھا اب ہونا شروع ہو جائے گا ساتھ ساتھ کپاس کی ایمپورٹ پیک کرے گی اب اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو پانچ ارب ڈالر کا لیول ہے ہمارے درامداد کا یہ قائم رہے گا اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو پوزیشن ہے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ابھی بھی سرپلس میں ایک آشاریہ ایک ارب ڈالر ماشاءاللہ سال کے اینڈ تک ہو سکتا ہے کہ یہ قسارے میں چلے جائے گا تقریباً دھائی سے تین ارب ڈالر مگر پانچ سب شورٹ ٹم میں اگر ایسا ہو تو میڈیم تو لانگ ٹم میں آپ کو لگتا ہے کہ تف فائننسنگ جو سٹیٹ بینک کی سکیم تھی وہ بڑی کامیاب رہی ہے چار سو ارب روپے تک کے اگر لون دیے جاتے ہیں چار سو پچاس پروجیکٹس ہیں ایکسپینشن انڈسٹری کرتی ہے تو لانگ ٹم میں ہماری برامداد میں اتنا اضافہ ہوگا کہ برامداد پریشان کن نہ لگے دیکھیں مجھے جو پریشانی ہے وہ ہمارے ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کی ہے اگر آپ کے جو سب سے بیسک رو میٹیریل کپاس میں چونتیس فیصد کمی آئی ہے تو آپ کو تقریباً ساٹھ لاکھ بیل امپورٹ کرنے پڑیں گے اس کے نتیجے میں قیمتوں میں اضافہ ہوگا شورٹیجز بھی ہو سکتے ہیں اور ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر کے لوگ کافی پریشان ہیں تو اس وقت یہ کہنا کہ ہمارے برامداد میں اضافہ ہوگا ہونا چاہیے اس لحاظ سے کہ جو دوسرے ملک جو ہمارے مارکٹس ہیں ان میں ویکسین کا استعمال کافی تیزی سے ہونا شروع ہو چکا ہے خاص طور پر امریکہ وغیرہ میں تو وہ ہمارے بڑے مارکٹس ہیں تو اضافہ ہونا چاہیے تھا مگر مجھے اس بات کی فکر ہے کہ کہیں ٹیکسٹائل ایکسپورٹس متاثر نہ ہو اگلے چھے مہینے میں صاحب مگر دو سال کی ایک مایوس کن کارکردگی کے بعد اگر ڈومیسٹک سائٹ پر دیکھیں ٹیکس محصولات سات ماہ میں ایک اچھا نمبر رہا ہے ٹارگٹ سے اوپر ہے آپ کو لگ رہا ہے چار ہزار نو سو ارب کا جو ٹارگٹ ہے اس کے آس پاس ہم پہنچ جائیں گے دیکھئے آنے والے مہینوں میں ہمارے ٹیکس کے وصولات میں ضرور اضافہ ہوگا اور اس کی وجہ وہ ہے کہ پچھلے سال فیبروری کے بعد کووٹ کے آنے کے بعد ہمارے ریونیوز میں تقریباً سولہ فیصد کمی آئی تھی جون تک تو جو بیس اس وقت ہوگا وہ کم ہے اور آپ یہ دیکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کہ ہمارے ایف بی آر کے ریونیوز میں آنے والے مہینوں میں پندرہ سے بیس فیصد کم از کم اضافہ ہونا چاہیے اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے صرف اس لیے کہ بیس بہت کم ہے میرا اندازہ یہ ہے کہ اگر اسی طرح سے رفتار رہی تو انشاءاللہ ہم تقریباً ساڑھے چار ہزار ارب تک پہنچ جائیں گے اور شارٹ فال جو ہوگا وہ تقریباً چار سو ساٹھ ارب کے خریب ہوگا جو کہ اتنا بڑا شارٹ فال نہیں ہے جو کہ پچھلے سال تو شارٹ فال تو آسمان تک پہنچ چکا تھا جو آپ نے بیس ایفیکٹ کی بات کی آپ نے کہا لازکل منفیکچننگ بھی اتنا گر گیا تھا جس کی وجہ سے جو اضافہ زیادہ نظر آ رہا ہے کیونکہ گر بہت گیا تھا بیس ایفیکٹ کی وجہ سے تو اسی طریقے سے جو مہنگائی ہے جو جنوری میں پانچ سارے سات فیصد تھی وزیراعظم نے اپنی ٹیم کو بڑا کریڈٹ دیا تو پچھلے سال جنوری میں ابھی مہنگائی بھی بہت زیادہ تھی دیکھئے آج جو آداد شمار آئے ہیں سنسٹیف پرائس انڈیکس کے وہ بڑے پریشان کن ہیں نو فیصد سے زیادہ نو آشاریہ دو فیصد اور پچھلے پانچ ہفتے یہ مسلسل اضافہ ہوتا رہا ہے چھ فیصد سے بڑھ کر یہ نو فیصد کے اوپر جا چکے ہیں اور ان میں زیادہ تر کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں ایک آئیٹم ہے زیادہ تر اس میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں اب آپ یہ سوچئے کہ ایک طرف آپ کا سنسٹیف پرائس انڈیکس کہہ رہا ہے کہ آپ نو فیصد کے اوپر جا چکے ہیں اور دوسری طرف جنوری کا جو کنزیومر پرائس انڈیکس وہ کہہ رہا ہے کہ آپ چھ فیصد کے نیچے ہیں پانچ آشاریہ سات فیصد تو آداد شمار میں کچھ مسئلے ہیں مجھے مجھے یہ بنایا کہ کیونکہ انہی آداد شمار پر پالیسی بنتی ہے مختلف اخبارات میں ریٹوریلز بھی لکھے جا رہے ہیں اس ڈیٹا کے حوالے سے آپ بھی بات کرتے رہے ہیں اگزیکٹلی کیا مسئلہ ہے کہ یہ ڈیٹا کریڈبل نہیں ہے کیونکہ اسی پر تو پالیسی بنتی ہے اسی پر تو ڈیویٹ ہوتی ہے اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ دوائیوں کے خیمت پی بی ایس کہتا ہے کہ سات فیصد سے کم اضافہ ہوا ہے میں خود ایک بیمار شخص ہوں اور مجھے دوائیاں لینی پڑتی ہیں ان میں تقریباً سو سے دیڑھ سو فیصد اضافہ ہے دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گھروں کی رنٹ جو ہے وہ صرف پانچ فیصد سے بھی کم اضافہ ہو رہا ہے جبکہ پاکستان میں شہروں میں بے شمار لوگ آ رہے ہیں خاص طور پر جبکہ ذریع شعبے میں حالات خراب ہو گئے ہیں اور گھروں کی شارٹیج کوئی تیس لاکھ گھروں کی ہے چار فیصد جبکہ ہمارے افراتِ ذر صرف تین فیصد چار فیصد تھا پچھلی حکومت کے زمانے میں اس وقت بھی رنٹ میں سات فیصد تک اضافہ ہو رہا تھا اور رنٹ کا آئیٹم سب سے بڑا آئیٹم ہے پرائس انڈیکس میں تقریباً بیس فیصد تو یہ اجسمنٹ اگر آپ کریں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تیل کی خیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے پچھلے مسلسل اضافہ ہوتا رہا ہے مگر پی بی ایس کہہ رہا ہے کہ ٹرانسپورٹ سرویسز کی خیمتوں میں کمی آ رہی ہے ہمارے ٹرانسپورٹرز بڑے اچھے لوگ ہیں انہوں نے تیل کی خیمت زیادہ دے رہے ہیں مگر انہوں کا اکارڈنگ ٹو پی بی ایس اپنے چارجز کم کر دی ہیں دیکھیں اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے آداد شمار مناسب ہونی چاہیے تاکہ حکومت کو بلکل ٹھیک سے پتا چلتا رہے کہ حالات کیا ہیں اور اس کی بیسس پر وہ ڈیسیشنس لیں سب سے پریشان کن بات پھر سے کہہ دوں کہ سنسٹیف پرائس انڈیکس پھر سے نو فیصد کے اوپر جا چکا ہے اور یہ کریکٹ انڈیکیٹر ہے سب آج جو آداد شمار ہیں اس میں گندم کی قیمت میں اضافہ چینی کی قیمت میں اضافہ تیل کی قیمت انٹرنیشنلی بڑھ رہی ہیں اور بڑی ہیں بلڈی کی قیمتوں میں حکومت نے اضافہ کیا فیوری جسمنٹ کی وجہ سے مزید ہوگا تو آپ کو کیا مہنگائی دوبارہ بڑھتی نظر آ رہی ہے اور فورڈ گائیڈنس دینے کے باوجود کیونکہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں سی پی آئی میں اگر اضافہ ہوتا ہے تو ایک پریشر پڑ سکتا ہے شرائصود کی حوالے سے میرا اندازہ یہ ہے اور میں بس یہی میری میں چاہتا ہوں کہ میں غلط ہوں کہ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں آپ یہ خدا نخواستہ دیکھیں گے کہ افراد زرگ کی رفتار میں اضافہ کافی ہوگا اس لئے کہ آپ نے بجلی کی قیمتوں میں تقریباً آپ نے کوئی تین روپے اسی پیسے تک اضافہ کر دیا ہے فی کلو وٹ آر دوسرا گیس کی قیمتوں میں کچھ لاکوں میں اضافہ ہوا ہے پھر آپ یہ دیکھئے کہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا اس لئے کہ قیمت ساٹھ ڈالر تک پہنچ چکی ہے تو یہ اندازہ یہ ہے کہ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں یہ پھر سے پچھلے سال کے آغاز میں جس طرح یہ رفتار بارہ سے چودہ فیصد تھی یہ کہیں دس فیصد سے پھر واپس نہ بڑھنا شروع ہو جائیں اور اگر آئی ایم ایف کے پروگرام میں آپ واپس جاتے ہیں جس کے بارے میں اندازہ دیا گیا ہے کہ ہونے والا ہے تو اس وقت آپ دیکھیں گے پریشر کچھ پڑھے گا ایک اور بات اگر آپ اجازت دیں تو میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو سیلری انکریز کی گئی ہے اس کے بارے میں ابھی تک حکومت نے اندازہ نہیں دیا ہے کہ یہ جو گریڈ ایک سے سولہ تنخواہوں میں اضافہ ہے وہ مناسب ہے آپ دیکھیں کہ پچھلے دھائی سال میں قیمتوں میں پچیس فیصد اضافہ ہوا ہے اور اس لحاظ سے ٹھیک تھا مگر اس کا بجٹ پہ کیا بوجھ پڑھ رہا ہے اس کا جو اسٹیمٹ ہے وہ حکومت کو پیش کرنا چاہیے خاص طور پر آنے والے بجٹ پر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اور اس کے نتیجے میں آئی ایم ایف کا کیا ری ایکشن ہوگا یہ ذرا سوچنے والی بات ضرور ہے